بسم اللہ الرحمن الرحیم حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مظرب باس صاحب نے سینئر جنرلسٹ ہے میں نے ان سے بہت سیکھا بھی ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے تو مظرب باس صاحب کے بارے میں میں یہ بات کلیرلی آپ کو کہہ سکتا ہوں کسی ایجنڈا کے اوپر کبھی بھی وہ ریپورٹنگ نہیں کرتے یہ انفرمیشن ان کے پاس ہوگی آپ اسے غلط انفرمیشن کہہ سکتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کا سورس آپ کو جو انفرمیشن دیتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی نارملی ہم ان کو ویریفائی کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک خبر دی تو پھر فوری طور پہ میں نے اس کی تحقیق کی کیونکہ مجھے اس خبر کے اندر کوئی تھوڑا جھول نظر آیا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے برطانیہ میں اب مظرب باس صاحب نے خبر دی ہے تو اس کو آپ غیر سنجیدہ طور پہ نہیں لے سکتے اور وہ فیورٹیزم سے باہر جا کے جو ہے وہ خبر اگر ان کے پاس ہو تو پھر وہ دیتے ہیں اب مظرب باس صاحب نے خبر یہ دی کہ کوئی 26 کے قریب پاکستانی جو برطانیہ میں ہیں جنہوں نے قاضی فائز ایسا کے وہاں جانے پہ اعتجاج کیا تھا انہیں وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اچھا اس کے اوپر جو ہے بڑے شادی آنے بجائے گے پی ایم ایلن کے کیمپس میں اور وہ بڑے خوش ہو گئے کہ نواز شریف کے خلاف جو لوگ اعتجاج کرتے ہیں یا جنہوں نے قاضی فائز ایسا کے خلاف اعتجاج کیا وہ لوگ ڈیپورٹ ہو کے پاکستان واپس آ جائیں گے تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ظلم ہوگا اور ان کو صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ ایک خبر تھی اب جب اس کے اوپر تحقیقات میں نے کیا اپنے طور پر کچھ لوگوں سے رابطہ کیا وقلہ سے رابطہ کیا جو برطانیہ میں موجود ہیں آورسیز پاکستانی ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بڑا کلیر لیے بتایا کہ ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ برطانوی پولیس کے بقول کوئی مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہوا یا ان کے پاس اس قسم کا کوئی کیس نہیں ہے دوسرا انہوں نے بتایا کہ برطانوی پولیس جو ہے وہ جب ان سے بات چیت کی مختلف لوگوں نے رابطہ کیا تو وہ اس خبر کا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ وہ ہس رہے تھے اس کے اوپر یعنی انہوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا پھر ڈان کے اندر ایک خبر چھپی ہے اس میں بھی یہی کلیم کیا گیا کہ برطانیہ میں ایسی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی نہ ہی پولیس کے پاس وہاں کوئی مقدمہ یا کیس ایسا چل رہا ہے جس میں پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قاضی فائدیزہ کے قلاف اعتجاج کیا اب برطانیہ ایک جمہوری ملک ہے وہاں پہ اعتجاج کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ٹریس پاسنگ ہوئی ہے ٹریس پاسنگ کہتے ہیں کسی کی پروپٹی کے اندر آپ نے جا کے مداخلت کر دیا یا کسی کی حدود کے اندر آپ داخل ہو گئے تو میکسیمم اس کے اندر جو ٹریس پاسنگ ہے وہ یہ ہے کہ یا کانون کی کی وائلیشن ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ گاڑی کو ہاتھ لگا ہے دو یا تین لوگوں نے یعنی گاڑی کو ٹچ کیا ہے گاڑی کو ٹچ کرنا ایساچ کوئی جرم نہیں ہے کسی شخص کے اوپر ازالٹ نہیں ہوا کسی شخص کے اوپر اٹیک نہیں ہوا کوئی ایسا فیزیکل حملہ نہیں ہے جسے آپ کہہ سکے کہ وہ مارا گیا ہو یا گاڑی کے اوپر کوئی چیز ماری گئی ہو تو دو تین لوگوں نے گاڑی کو ہاتھ لگایا اس میں بھی 26 لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی میکسیمم جو قانونی مائرین ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو یا تین لوگوں کے خلاف کاروائی اتنی ہو سکتی ہے کہ پولیس انہیں بلوائے اور بلا کر انہیں وارننگ دے دے کہ آج کے بعد آپ نے کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنا احتجاج کرتے ہوئے یہ ضروری ہے لہذا آپ احتجاج کرنے کا آپ کا حق ہے برطانیہ میں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے اچھا ایک تو یہ ہے کہ پولیس کا موقف ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کا موقف ہے اس میں ایک دوسری چیز بھی ہے جسے ہمیں دیکھنا پڑے گا دیکھیں برطانیہ میں جمہوریت ہے وہاں پہ رول آف لاؤ ہے ایک کیس جب وہاں پہ بنا ہی نہیں ہے اور وہ مقدمہ پاکستان میں درجی نہیں ہو سکتا تو جب کہیں پہ کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے تو بندے اٹھا کے ڈپورٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بھی ایک ٹیکنیکل لکتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے ایسی انسانی حقوق کی بری صورتحال میں کوئی بھی ملک جہاں پہ الیکشن ہوتا ہے یا جہاں پہ جمہوریت ہے اس ملک کی حکومت پاکستانیوں کو یا ان لوگوں کو جن کے پاس دونوں ملکوں کی شہریت ہے یا ان لوگوں کو جو قانونی طور پہ برطانیہ میں موجود ہیں یا اس جمہوری ملک میں موجود ہیں وہ ان لوگوں کو حکومت کے مطالبے پر بغیر کسی قانونی جواز کے حکومت کے حوالے نہیں کریں گے کوئی بادشاہت تو ہے نہیں اس طرح کی جمہوریت ہے وہاں پہ تو وہ اوبرسیز پاکستانی اس میں پروٹیکٹڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ انہیں برطانیہ اٹھائے گا اور اٹھا کر پاکستان کی حکومت کے حوالے کر دے گا پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت انسانی حقوق کی بہترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور اگر یہاں پہ ان میں تے کسی کو کچھ بھی ہو گیا کسی کو گائب کیا گیا کسی کو گرفتار کیا گیا کسی کسی ظلم ہوا یا ان میں تے کسی کو کوئی جسمانی نقصان پہنچ گیا یا جانی نقصان پہنچ گیا تو ایسے میں برطانیہ کے لیے بہت بڑا ایشو پیدا ہو جائے گا بہت بڑا سیریس ایشو ہو جائے گا اور یہ اس وقت میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جب اقوام متحدہ نے ایک بار پھر ایک رپورٹ اقوام متحدہ کی سامنے آئی ہے اور پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اقوام متحدہ نے زوردار آواز اٹھائی ہے اب تھوڑ دن پہلے میں نے آپ کو ایک وی لاغ میں بتایا تھا کہ اگلے تین چار دن کے اندر اقوام متحدہ سے بڑی مضبوط آواز پاکستان میں ہونے والے ظلم اور زیادتی کے بارے میں اٹھنے والی ہے میں نے آپ کو وی لاغ میں بتایا تھا اور یہ وہی صورتحال ہے جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی نے پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اپنی ایک اور ریپورٹ جاری کی ہے اور یہ ریپورٹ سات سال کے بعد جاری ہوئی ہے اور اس ریپورٹ میں بہت سارے اہم ترین مسائل اٹھائے گئے ہیں جو مسائل اٹھائے گئے ہیں اور جو تجاویز دی گئی ہیں جو زیادہ کنسرن ہے اقوام متحدہ کی وہ کیا ہے میں آپ کو ایزٹیز اردو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں ایک تو انہوں نے کہا جی پاکستان نے ابھی تک جو عالمی انسانی حقوق کے معاہدے ہیں انہیں اپنے قوانین کا حصہ نہیں بنایا یہ نہیں ہم سارے قانون بناتے جا رہے ہیں لیکن جو انسانی حقوق کے عالمی معاہدے ہیں انہیں پاکستان ابھی تک اپنے قوانین کا حصہ نہیں بنا رہا دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں بدنوانی کو روکنے کے لیے مزید سخت قوانین اور اقدامات کی ضرورت ہے جو پاکستان نہیں کر رہا خاص طور پر عدلیہ فوج اور سرکاری اداروں میں مردوں اور عورتوں کو برابر حکوک دینا ضروری ہے اور خواتین کو سیاسی اور اہم فیصلے کرنے والی جگہوں پر شامل کرنا چاہیے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں خواتین پر تشدد عزت کے نام پر قتل اور نقصان دے روایات کو ختم کیا جائے جبری گمشدگیوں کا بڑا ذکر کیا گیا اس میں کہ وہاں پاکستان میں جبری گمشدگیاں کی جا رہی ہیں تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور بغیر کارونی کاروائی کے معورہ عدالت جو قتل جیسے مسائل ہیں یہ بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں اور جن میں اس میں کلیم کیا گا ریپورٹ میں جن میں اکثر فوجی انٹیلیجنس ادارے اور پولیس ملوث ہوتی ہے خاص طور پر انسانی حقوق کے کارکنوں صحافیوں طلبہ اور اقلیتوں اور حکومتی ناکدین کو نشانہ بنایا جاتا ہے یعنی جوڑوں کو حکومت پر تنقید کرتے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے صحافی بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے انسانی حقوق کے کارکنوں کو اور طلبہ کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے انفورچنیٹری غلامی جبری مشکت انسانی سمگلنگ کے مسائل بھی اس ریپورٹ میں بیان کیے گئے ہیں اور یہ بھی کہ اختلافے رائے کرنے والے لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو روکنے کے لیے بقاعدہ لسٹیں بنائی جاتی ہیں پاکستان کے اندر فور شغول میں روہ کا نام ڈال دیا جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اختلافے رائے رکھتے ہیں حکومت سے تو وہ پاکستان میں موو نہیں کر سکتے ایک مثال میں ہوں اب میں جہاں بیٹھا ہوں میں ابھی بتاؤں میں یہاں پہ ہوں تو میں صبح تک مجھے گرفتار کر لیں گے یا ایک دو دن تک پہنچیں گے جب بھی پہنچیں گے مجھے پکڑ لیں گے تو آپ آزادی سے موو نہیں کر سکتے پاکستان میں اور بہت سارے لوگ ہیں جو بچارے اپنا کو چھپا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ آدھی پولیٹیکل پارٹی جتنی پنجاب میں ہوں تو سارے کے سارے ہی چھپے ہوئے ہیں خواتین تک جو ہے وہ سامنے نہیں آسکتی بہت مشکلات ہیں تو یہ اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے یہاں پہ پھر رپورٹ میں کہا گیا کہ اس ملک میں بہت سے مسائل ہیں جن میں بدنوانی کے خلاف معصر قوانین کو نافذ کرنے کے طریقہ کار کو مضبوط کرنا ضروری ہے خاص طور پر عدلیہ فوج اور عوامی افسران سے متعلق ہم نے زبردستی گمشدگیوں یا جبری گمشدگیوں تشدد اور فوجی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور پولیس کے ذریعے کیے گئے غیر قانونی اور معورہ عدالت پھانسیوں کے مسائل بھی زیرے گوھر لائے ہیں جن میں انسانی حقوق کے محافظ صحافی طلبہ سیاسی کارکن نسلی اور مذہبی اقلیتیں عوامی افسران اور سیاسی مخالفین شامل ہیں جن کے ساتھ انتقامی کاروائیاں کی جاتی ہیں جن کے پاسپورٹ بھی ضبط کیے گئے ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے ان کی نکل و حرکت کی نگرانی کی گئی ہے یا ان کی نکل و حرکت بند کر دی گئی ہے ہم اس بات پر بھی تشویش کا ادھار کرتے ہیں کہ حکام کو ذاتی ڈیٹا تک ارسائی حاصل کرنے اور غیر ملکی حکومتوں کے ذات شیئر کرنے کا بہت وسیع اقتیار ہے یعنی یہ جو ابھی ٹیلی فون کال ٹیپ کرنا یا بہت بڑی پیمانے پر جو لوگوں کا ڈیٹا اس کی نگرانی کرنا یہ ساری چیزیں پاکستان میں حالی میں کی ہیں اور ریاست میں شہریوں کی نگرانی کی اقدابات اور طریقہ کار میں اضافے کی خبریں مل رہی ہیں جن میں شہریوں کی کالز اور ان کے جو میسیجز ہیں ان کو ریکارڈ کرنا اور سننا شامل ہے اور یہاں تک کہ ایک بڑے پیمانے پر نگرانی کا نظام بھی بنایا گیا ہے پاکستان میں جس کا مقصد اب یہ ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز کو اس کے ادر شامل کیا گیا ہے تاکہ چار ملین سارفین یعنی چالیس لاکھ تک لوگ جو ہیں ان کے ڈیٹا تک ٹیلی کوم ریکارڈ کو بغیر کسی ذاپتہ کے یا روایتی اجادت کے قبضے ملیا جا سکے چالیس لاکھ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کو جب چاہے ریاستی ادارے ان کو ریکارڈ کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے لیے پورا ٹیلی کمیونکیشن کا جو سسٹم اس کو یہ ارگمال بنایا گیا ہے یہ اقوام متحدہ کی ریپورٹ کہہ رہی ہے ہم نے ریاستے پاکستان کے لیے تین فوری اقتعامات پر زور دیا اب یہ کہہ رہے ہیں تین چیزیں ہم کہہ رہے ہیں فوراں پاکستان کی ریاست کریں نمبر ون پہلی ترجیح جو دہشتگردی کا ایکٹ ہے اس سے متعلق ہے جس میں پولیس کو ایسے اختیارات دے دیئے گئے ہیں کہ وہ وارنٹ کے بغیر گھروں کی تلاشی لیتی ہے گھروں میں گز جاتے ہیں افراد کی تلاشی لیتی ہے اور پولیس حراست میں اعترافیں جرم کرواتی ہے اور اس کو عدالت میں شہادت کے طور پر پیش کرتی ہے اور تحقیقات اور مقدمے کے لیے جو ہے وہ کوئی حد مقرر نہیں کرتے یعنی لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے دہشتگردی کے نام کے اوپر ایک تو انہوں نے کہا یہ بڑا سیریس ایشو ہے اور یہ بچوں پر بھی لاغو کر دیا جاتا ہے تو پہلی ترجیح یہ ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کیا جائے دوسرا انہوں نے کہا فوری تشویش کا جو معاملہ ہے وہ ججز اور پراسیکیوٹر کا معاملہ ہے عدلیہ کا معاملہ ہے ان کی مکمل آزادی ہونی چاہیے پاکستان میں غیر جارب داری اور ان کو حفاظت ملنی چاہیے اور خاص طور پر عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جو آئینی اور قرون سازی کا جو فریمبرک استعمال کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے یعنی اقوام مدحدہ بھی پاکستان میں ہونے والی چھبیس میں آئینی ترمیم کا تذکرہ کر رہا ہے یہ جھنڈے گاڑے ہم نے دنیا کے اندر اور وہ اقوام مدحدہ کے لیے کوٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خیال میں عدلیہ اور عوامی استغاثہ دونوں کی آزادی کے لیے سنگین خدشات کو جنم دیا ہے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ لکھ رہا ہے تیسری چیز جو انہوں نے کہی جس کی اوپر بہت تشویش ہے وہ یہ ہے کہ قانون اور عمل میں اظہار رائے کی آزادی پر غیر ضروری پابندی آئیت کی جاری ہیں پاکستان میں آزادی اظہار رائے ہے ہی نہیں نرول آف لاؤ ہے پاکستان میں خواہ وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو انٹرنیٹ کی بندش کی جاتی ہے ویب سائٹس بند کی جاتی ہیں آن لائن وسائل کو بلوک کیا جاتا ہے جیسے پاکستان میں ایکس کو بلوک کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پابندی بھی لگائی جاتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پریشان کن ہیں یہ جناب اقوام مدحدہ کی ریپورٹ آگی اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسی ریپورٹ ایک ملک کے بارے میں آئی ہے اقوام مدحدہ کی وہ ملک بغیر کسی مقدمے کے ڈیمانڈ کرتا ہے برطانیہ کے چھبی بندے سے انہوں دے 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 ہو تو کیا برطانیہ وہ چھبیس بندے ہیں برطانیہ میں مقدمہ نہ پاکستان میں مقدمہ پاکستان میں تو ہوئی نہیں سکتا تو برطانیہ اٹھا کے پاکستان کو دے دے گا یہ نہیں ہو سکتا برطانیہ کے لیے بڑے سیریس ایشیوز کریئٹ ہو جائیں گے وہ یہ نہیں کر پائے گا پوری دنیا سے لوگ جمہوریت ہونے کی وجہ سے برطانیہ میں جاتے ہیں اور دنیا کے پیسے کا فلو بھی برطانیہ میں اسی لیے جاتا ہے کہ وہاں پہ جمہوریت ہے تو یہ ان کے لیے بڑا سیریس مسئلہ بن جائے گا اگر ایسے وہ لوگوں کو ان کے ملکوں کے حوالے کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ہونے نہیں لگا ظلمِ غلیلزاد نے ایک ٹویٹ کیا لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ پاکستان کی حکومت بہت بکلات کا شکار ہے ان کے ہاتھ پہو پھول گئے ہیں ہورنکوں جیسے کام کر رہے ہیں یعنی حکومتی وزراء کے آپ سٹیٹمنٹ سنیں خاص طور پر خواجہ عاصف صاحب بہت پریشان ہے باقی لوگ بھی پریشان ہیں لیکن وہ اتنی پریشانی دائر نہیں کر رہے ہیں خواجہ عاصف صاحب اس لیے پریشان ہے کہ بچارے بڑی مشکلوں سے تردہ بنت کر کے تو وہ فارم فورٹی سیون انہوں نے لیا ہے ریانہ ڈار صاحبہ کے خلاف ورنہ انہوں نے لمبے ہی لیڈ سے خواجہ عاصف صاحب کو گھر بیش دیا تھا الیکشن والے دینی لیکن جالی فارم فورٹی سیون پہ واکر وہ بیٹ گئے اب انہیں خطرہ نظر آ رہا ہے تو خواجہ عاصف صاحب خیالی پلاو پکاتے ہیں جس میں ڈانلڈ ٹرمپ انہیں آرڈر دیتے ہیں کہ جناب عمران خان کو چھوڑ دے اور پھر خیالی پلاو پکاتے ہیں کہ جناب ہم نہیں چھوڑ رہے یعنی نہ کسی نے آپ کو کہا نہ پاکستان تحریکی انصاف ڈانلڈ ٹرمپ کو کچھ کہہ رہی ہے نہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ ہمیں چھڑائے گا نہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ ہمیں چھڑائے گا تو کون میں خامخوا بلا وجہ خیالی پلاو پکاتے ہیں کہ جی ڈانلڈ ٹرمپ آ رہا ہے جی وہ ہمیں یہ کہہ دے گا جی وہ ٹویٹ کر دے گا جی وہ ایسے کر دے گا وہ ایسے کر دے گا اور جناب ہم اس کے اوپر یہ جواب دیں گے یہ لیٹ جائیں گے بلکل آپ یاد رکھیے گا یہ بلکل لیٹ جائیں گے یہ ایسے لیٹ جائیں گے جیسے کہ کمروزبان کائرہ صاحب نے سٹیٹ منٹ دیا کمروزبان کائرہ صاحب عیسیٰ نکوی صاحب سے پروگرام میں بات کر رہے تھے عیسیٰ نکوی صاحب بھائی ہیں بڑے دبردست جنرلسٹ ہیں ان سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا عمران خان ہی صرف امریکہ کو ایبسلوٹلی نوٹ کہہ سکتا ہے ہم امریکہ کو ایبسلوٹلی نوٹ نہیں کہہ سکتے ورنہ وہ ہماری امداد بند کر دے گا خواجہ سے خود کہہ چکے ہیں ہمارے وینٹی لیٹر وہاں سے چل رہے ہیں تو اب ظلم خلیل ذات صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے سٹیٹمنٹ ان کا بڑا معنی خیز ہے لیکن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے انتخابات میں ٹرمپ کی جیت کے ساتھ جنرل آسیم منیر ٹرمپ کے دوست عمران خان کی جاری ناجائز قید کی کیسے وضاعت کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ناجائز طور پر قید میں رکھا ہوا ہے وہ ٹرمپ کا دوست ہے تو ٹرمپ کی جیت کے بعد وہ اس کو کیسے قائل کریں گے کہ عمران خان کیوں جیل میں وقت آگیا ہے کہ عمران خان اور دیگر افراد کو جو بغیر منصفانہ عدالتی عمل کے خید ہیں انہیں رہا کیا جائے یہ جناب ظلم اخریل ذات صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے اب ان کے سٹیٹمنٹ کو آپ ذرا ایک سائیڈ پر رکھیں میں نے جو برطانیہ میں لوگوں سے بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کرنے جا رہا ہے کل بھی ٹرمپ کی ٹیم کے لوگوں کا رابطہ ہوا پاکستانی اوورسیز امریکن سے جنہوں نے ووٹ کیا ہے ٹرمپ کے حق میں ان کے ساتھ رابطہ ہوا ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے اوورسیز پاکستانیوں کا ٹرمپ کی ایڈمنسٹیشن سے لگاتار رابطہ ہو رہا ہے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے اور اس وقت پاکستان کی حکومت نے ایک لابنگ لابسٹ جو ہے وہ اس کو ہائر کیا ہے برطانیہ میں اور اس کی جو قیمت رکھی گئی ہے جو اس کو پیسہ دیا جائے گا وہ پندرہ لاکھ امریکی ڈالرز ہیں یعنی ڈیڑھ ملین امریکی ڈالر دیا جائے گا پاکستانیوں کے پیسے سے دیا جائے گا چھے لاکھ امریکی ڈالر جو ہیں وہ اڈوانس میں دیے جا چکے ہیں باقی جو نو لاکھ امریکی ڈالرز ہیں وہ کام مکمل کرنے پہ دیا جائیں گے اچھے اس لابسٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں اسی لابسٹ کو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں عمران خان صاحب نے بھی امریکہ میں مصبت لابنگ کے لیے ہائر کیا تھا اسی لابسٹ کو ہائر کیا تھا عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا لیکن آپ کو مذہ کی بات بتاتا ہوں کہ وہ زیرو ڈالر کانٹریکٹ تھا یعنی پاکستان کی حکومت نے ایک روپیہ ایک ڈالر نہیں دیا تھا اسی لابسٹ کو اور اس نے کیسے لابنگ کی پھر عمران خان کے حق میں اور وہ کامیاب لابنگ تھی وہ لابنگ ایسے کی کہ اس وقت جو اوورسیز پاکستانی تھے عمران خان نے کہا پاکستان غریب ملکہ ہم پیسے نہیں دے سکتے تو اوورسیز پاکستانیوں نے وہ پیسہ دیا تھا لابسٹ کو اور آپ کو ایک انتہائی عجیب بات بتاتا ہوں لابسٹ کامیاب نہیں ہو رہا تھا اس کو کامیابی ملی تب جب اوورسیز پاکستانی امریکنز انہوں نے اس کا پورا ساتھ دیا اور وہ اس کے ساتھ شامل ہوئے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسی لابسٹ کو ہائر کیا ہے موجودہ ریجیم نے اور ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے اچھے حالات پیدا کریں اب وہ جو لابسٹ ہے میری اطلاع کے مطابق اس نے اوورسیز پاکستانیوں سے رابطہ کیا ہے جو امریکنز ہیں امریکہ میں رہنے والے جو اوورسیز پاکستانی ان سے رابطہ کیا اور اوورسیز پاکستانیوں نے انکار کر دیا دیکھیں یہ لابسٹ پہلے بھی کامیاب نہیں ہوا تھا جب تک کہ جو امریکہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں جب تک کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا یہ لابسٹ اب بھی کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی ساتھ نہیں دیں گے یہ کنڈیشن ہے تو پاکستانی حکومت کا پیسہ دایا ہو رہا ہے نہ صرف پاکستان کا پیسہ دایا ہو رہا ہے بلکہ ان کی ایفٹ بھی دایا ہو رہی ہے اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ آئے گا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اگر یہ حکومت بنا کر رکھے گی تو اوورسیز پاکستانی ہی سب سے اچھی لابنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی امریکہ میں الیکشن ہوا ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ کے بارے میں مجھے جو چیزیں پتا چلی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ نکی ہیلی اور جو سابق وائس پریزیڈن تھے ٹرمپ کے مائک یہ بیس صدر کے امیدوار بننا چاہ رہے تھے ریپبلیکن سے ان کا مقابلہ ہوا ٹرمپ کے ساتھ تو انہوں نے ٹرمپ کے بارے میں کافی نیگٹیو بولا اب میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں کہ ٹرمپ کی اپنی طبیعت کیسی ہے یہ مجھے امریکہ میں دوستوں نے بتایا انہوں نے کہا جی پوری کمپین میں ضرورت کے باوجود ٹرمپ کو ان کی ضرورت پڑی ٹرمپ نے ان کو قریب نہیں آنے دیا کیونکہ انہوں نے ٹرمپ کے بارے میں منفی بولا تھا ٹرمپ کا یہ پرابلم ہے جو اس کو گالی دیتا ہے اس کے ساتھ بتتمیدی کرتا ہے یا اس کے بارے میں منفی بولتا ہے ٹرمپ اس کو اپنے دماغ میں رکھ لیتا ہے اور ٹرمپ پھر موقع آنے کے اوپر اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے میرسات زیارتی کی ہے تو ٹرمپ نے ان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا پوری کمپین میں ضرورت ہونے کے باوجود ان کو مو نہیں لگایا اور اب الیکشن جیت گیا وہ اکھیلے ہی اور جس نے اس کا ساتھ دیا یا جو اس کا دوست ہے اب آپ اندازہ کریں ٹرمپ کی پہلی ایکٹیوٹی کیا تھی یعنی جیسے ہی اس نے اپنا ارزلٹ ہوا اس کے بعد اس نے اپنا آناؤسمنٹ کیا اس نے ایک تقدیر بھی کیا جہاں اس نے امریکن فوجیوں کے بارے میں بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا نگلیکٹ ہو رہی تھی تو ٹرمپ نے کہا ٹھیک آؤ اب ایرن بس کے بچوں کے ساتھ وہ دکھایا جی شاپ کے اندر شاپنگ کر رہے ہیں اس کے بعد کے ساتھ کھانا چھانا کھا رہے ہیں تو ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوستوں کا دوست بھی ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ کا یہ بھی پرابلم ہے کہ وہ اس بندے کو دماغ میں رکھتا ہے جس نے اس کے ساتھ خرابہ کیا ہو تو پاکستانیوں نے یہ بتایا مجھے کہ ہم نے یہ سارا ڈیٹا ہی کٹھا کر دیا اس ڈیٹا میں جو خاص چیزیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے رانس ناؤلہ کا موجودہ سٹیٹمنٹ ساتھ لگا ہے خوجہ عاصف کے اور ہم نے یہ بھی ان کو لکھ کے بتایا رپورٹ کے اندر کہ بلاول جو بائیڈن کا بلو آئیڈ بوائے ہے بلاول جو ہے وہ فیوریٹ بچہ ہے جو بائیڈن کا اور بلاول نے جو سٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں ٹرمپ کے بارے میں وہ بھی انہوں نے ان کے سامنے رکھے پھر مریم نواز کا سٹیٹمنٹ بھی بتایا اور باقی سب کے سٹیٹمنٹ لگا کے انہوں نے کنکلوجن یہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ رجیم ہے انہوں نے ٹرمپ کی بھرپور مخالفت کی ہے اور یہ امریکہ میں بھی ٹرمپ کے الیکشن ہارنے کے لیے اپنے طور پر جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے اب یہ وہ ساری چیزیں جو اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر بوجودہ حکومت اور جو رجیم ہے اس کے خلاف ٹرمپ کو فیڈ کرنا شروع کر دی ہیں اور ٹرمپ کی ٹیم ان کے ساتھ لگاتا ہے رابطے میں ہے تو ایسے میں یہ جس قسم کی لابنگ کر رہے ہیں یہ تو کام نہیں کرے گی ہاں ایک چیز ہے جو میں نے ان سے پوچھی ہے اور وہ محمد بن سلمان کو لے کر ہے تو میں نے کہتے ہیں محمد بن سلمان کے بارے میں بتایا انہوں نے کہتے ہیں محمد بن سلمان کا اور ڈانل ٹرمپ کا بڑا قریبی تعلق ہے اور محمد بن سلمان نے ڈانل ٹرمپ کے دامات کے اوپر بہت انویسٹ بھی کیا ہوا ہے ڈانل ٹرمپ کے دامات کی اور محمد بن سلمان دونوں کی بڑی زبردست یاری بھی ہے یہ ایک فیکٹر ایسا ہے جو ڈانل ٹرمپ کو متاثر کر سکتا ہے اور نے کہا یہ سواری پیدا نہیں ہوتا کہ ڈانل ٹرمپ اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائے محمد بن سلمان کے کہنے پر ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جب محمد بن سلمان ڈانل ٹرمپ کو رابطہ کریں گے پاکستان کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے تو ڈانل ٹرمپ محمد بن سلمان کو یہ کلیم ہے یہ ایک نہیں دو تین سورسز نے کلیم کیا جتنا ہم ڈانل ٹرمپ کو جانتے ہیں وہ محمد بن سلمان کو کہیں گے کہ آپ نے بیر سے رابطہ کیا نا اب اس مسئلے کو جاگے خودیحل کرو اور یہ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کرواؤ تو یہ معاملہ اس طرح بھی جا سکتا ہے بارہ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو چیزیں مجھے پتا چلیں میں نے ایڈیٹیز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اپنے چینل کا بھی